بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکویسٹ سینڈ کریں یا اپنے کزنز کو یا اپنے جو کلوز فرنز ہیں ان کو ریکویسٹ سینڈ کریں کہ وہ بھی اسی اپلیکیشن میں اکاؤنٹ بنائیں اور ان کے اپلیکیشن میں اکاؤنٹ بنانے کے بعد مزید ڈالرز ہزاروں ڈالرز وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوں کیا آپ یہ چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے انتہائی اہم ہے کیونکہ آج کا ہمارا انتہائی زبردست ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک ہے انیشیئیٹیف کیو جی ہاں انٹرنیٹ کے دنیا میں ایک برز بڑھ ہے انیشیئیٹیف کیو آج ہم آپ کو وہ تمام انفارمیشن وہ تمام کویسٹنز جو آپ کے ذہن میں ہیں ان کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے اور جو آپ کی شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنے کی ہم آج کوشش کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں ہم آپ کے ہرے کوششن کا جواب دینے کے لیے آج وہ تمام جوابات آپ کو دیں گے تو انتہائی اہم ویڈیو ہے دفعہ پر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں دوستو اپنے ٹاپک انیشیئیٹیف کیو کی طرف جانے سے پہلے میں ان دوستوں سے کہوں گا کہ جنہوں نے بٹکوائن میں ڈیل کیا ہے یہ تھوڑی بہت انفارمیشن ہے بٹکوائن کے بارے میں تو میں یہ ان سے کہوں گا آپ کو پتا ہوگا کہ دو ہزار نو یا دو ہزار آٹھ کے دوران جب ایک بٹکوائن کی ویلیو سو یا دو سو روپے پاکستانی تھی وہ بٹکوائن دو ہزار سترہ میں اسی سو یا دو سو روپے کی قدر اس کی ویلیو دو ہزار سترہ میں پاکستانی پچیس چبیس لاکھ روپے ہو گئی تھی جی ہاں پچیس چبیس لاکھ میں وہ بٹکوائن بک کیا تھا جو کسی نے ایک سو روپے کا لیا تھا مطلب جس بندے نے دو ہزار آٹھ دو ہزار نو میں سو روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی اور ایک بٹکوائن خریدا تھا تو ایک یا دو خریدے تھے تو وہ دو ہزار سترہ میں لک پتی بن گیا تھا اور جنہوں نے زیادہ خریدے تھے ہزاروں روپے کے بٹکوائن خریدے تھے تو وہ دو ہزار سترہ میں کروڑ پتی بن گئے تھے جی ہاں یہ کہہ نہیں بٹکوائن کی تھی دوستو اگر آپ اپنے کوئی سپیسیفک کویسٹن کو دیکھنا چاہ رہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پہ میرے تمام جو سپیسیفک کویسٹن ہیں فریکوینٹلی آسک کویسٹن ہیں ان کو میں نے آنسر کیا ہوا ہے تو وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ لنک دیکھ لیجئے اور آپ کا کویسٹن جو ہے وہ امید کرتے ہیں وہ آنسر کیا ہوگا انیشیٹیف کیو کی جو سٹریٹیجی ہے وہ بٹکوائن سے بالکل الگ ہے جو کیسے الگ ہے کتنا ڈیفرنس ہے دونوں میں یہ کرپٹو کرنسی ہے نہیں ہے وہ تمام سوالات جو ہیں وہ آگے آکے آپ کو سارا کچھ بتائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آگے چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف دوستو آپ کو معلوم ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تو انسانوں نے اپنی ضروریات زندگی کے خریدنے کے لیے وہ کیا کر دے تھے کہ وہ ضرورت سے زیادہ جو اشیاء ہیں ان کو بیچ کے اپنی ضرورت کی جو چیز تھی جو ان کو ریکوائیٹ تھی وہ چیز خرید لیتے تھے مطلب بارٹر سسٹم پہ وہ چلتا تھا پیسہ نہیں تھا کوئنز نہیں تھے کرنسی کوئی نہیں تھی تو نہ ڈالر نہ روپے نہ دینار نہ کچھ تو وہ بارٹر سسٹم تھا کہ ایک چیز آپ کے پاس فرض کریں آپ کے پاس گندم زیادہ ہے تو وہ بیچ لیے آپ نے اور آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو وہ کپڑے اس بدلے میں آپ نے خرید لیے تو وہ بارٹر سسٹم تھا ایک چیز دے دی دوسری چیز لے لی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر کرنسی آتی گئی اور آج کے دور میں پھر بینکس آ گئے بینکس کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو منی ہے آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ سے لے کے آپ کو ایک قسم کی سیکیورٹی دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے کی حفاظت کریں گے اور جتنا بھی اس کی دیکھ پال ہوگی اس کی لیے سیکیورٹی پرسنیل جتنے بھی چاہیے ہوں گے تو اس کی زمانت ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ہزاروں کروڑوں جتنے بھی بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں جو کہ گھر میں نہیں رکھ ساکتا بندہ وہ پھر بینک میں جمع کر آ دیتا ہے اور بینک اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا گیا چیک بکس کی صورت میں ایک بک دے دی کہ بھئی آپ نے اپنے پیسے نکالنے ہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ چیک بک پہ لکھیں وہ پیسے آپ نکال سکتے ہیں پھر اس کے بعد سے وقت کے ساتھ سار جب اور ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی تو چیک بکس کو ریپلیس کیا کریڈٹ کارڈز یا ڈیبیٹ کارڈز نے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں آپ کو فرض کریں آپ نے اسلامباد میں ایک اکاؤنٹ کھولا ہے تو چیک بک میں یہ لیمٹیشنز تھی کہ آپ کراچی گئے آپ لاہور گئے آپ پشاور گئے تو آپ وہ چیک بک ادھر استعمال نہیں کر سکتے تھے یا پھر ہفتہ اتوار ہے سنڈے ہے آف ہے بینکس بند ہیں کلوز ہیں تو آپ وہ چیک بک سے استعمال نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بینکس نے آپ کی آسانی کے لیے کسمر کی آسانی کے لیے ڈیبٹ کارڈز ایشو کر دیئے کریڈٹ کارڈز ایشو کر دیئے ان سے کیا ہوتا تھا کہ جب بھی آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے ہزار چاہیے دو آدار چاہیے پانچ سو چاہیے تو جتنے بھی آپ کو پیسے چاہیے وہ آپ اپنے ایٹی ایم مشین سے وہ ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح دوستو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے مختلف پوائنٹ آف سیلز پہ اپنی جو سرویسز ہیں وہ پروائیڈ کی کہ آپ نے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا وغیرہ کھایا تو وہاں پہ آپ اپنا ایٹی ایم کارڈ یوز کر سکتے ہیں وہ چارج ہو جاتا ہے اس سے آپ کو اپنے جیب میں ہزاروں لاکھوں پیسے لے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو گھومنے کی کیونکہ سیکیروٹی کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے ایسے بندے جو دکیتی وغیرہ کرتے ہوں تو ان کے ہتھے آپ کے پیسے چھڑ جائیں تو اسی لئے انہوں نے کیا کیا کہ ایٹی ایم مشین ایٹی ایم کارڈ اور وہ سہولت کہ جس سے آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے ایٹی ایم مشین سے آپ کی ڈیڈیکشن ہو جائے گی تو نکٹ کیش جو ہے وہ جیب میں لے کے آپ کو گھومنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے وہ کیا ہوا کہ مختلف آن لائن سٹورز پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ فرض کریں جو پاکستان میں چلنا ہے دراز ڈاٹ پی کے تو آپ وہاں پہ اپنے ایٹی ایم کارڈ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اس طرح ایمیزان پہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہاں پہ آپ ایٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہیں گوگل کو آپ جب پی کرتے ہیں کسی اپنے ویب سائٹ پہ ایڈ چلانے کیلئے تو وہاں پہ ایٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہیں فیس بک پہ آپ ایڈویٹیزمنٹ کرتے ہیں اپنی کسی پروڈکٹ کی تو ان کو آپ پے کرتے ہیں ایٹی ایم کارڈ سے تو یہ تو ہوا کہ ہم بارٹر سسٹم سے ہوتے ہوتے چیکس پھر ایٹی ایم کارڈ اور جو ایٹی ایم کارڈ کے بعد آنے والا ہے وہ ہے کرپٹو کرنسی جو کہ بٹکوائن اور اس طرح کی باقی کرنسی نے کوشش کی ون کوئن ہے بٹکوائن ہے فلاں ہیں فلاں ہیں تو وہ کرپٹو کرنسی ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے ابھی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انیشیٹیف کیو تو انیشیٹیف کیو بھی اسی تسلسل میں اسی کنٹینیویٹی میں یہ ایک ٹیم ہے جو ایکس پی پال میمبرز ہیں بھئی انہوں نے پی پال جو پیمنٹ سسٹم ہے اس پہ کام کیا ہے لیکن اس کے بعد سے انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی اور انہوں نے ایک نئے پروجیکٹ پہ کام کیا اس پروجیکٹ کو انہوں نے نام دیا ہے انیشیٹیف کیو جی ہاں انیشیٹیف کیو انیشیٹیف کیو ایک پیمنٹ سسٹم ہے اس میں دو چیزیں بہت انتہائی اہم ہے اہمیت کے حامل ہے ایک ہے انیشیٹیف کیو پیمنٹ سسٹم دوسرا انیشیٹیف کیو میں ان کے اپنی ایک کرنسی ہے اور اس کرنسی کو انہوں نے نام دیا ہے کیو جی بالکل تو دو انتہائی اہم چیزیں ہیں ایک ہے انیشیٹیف کیو پیمنٹ سسٹم دوسرا ہے ان کی کیو کرنسی تو دوستو یہ انتہائی جو ہیں وہ ایکسپیرینس بندے ہیں لرنڈ بندے ہیں انہوں نے کام کیا ہوئے پیمنٹ سسٹم پر اب یہ چاہتے ہیں کہ پیمنٹ سسٹم کو تو دوستو یہ ٹیم اب چاہتی ہے کہ جو پیمنٹ سسٹم ہمارے چل رہے ہیں دنیا میں اس کو ریولوشنلائز کریں اور وہ ایک سٹینڈرڈ پیمنٹ سسٹم پوری دنیا میں لانا چاہتے ہیں کہ وہی ایک سسٹم جو ہے آپ کی ہر جگہ پیمنٹ آپ کو اسی ایک سسٹم سے کریں تو یہ اپنا ایک پیمنٹ سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو نہ چیک بک کی ضرورت پڑے گی نہ ای ٹی ایم کارٹ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک بندے کے پاس موبائل فون ہے اور وہ موبائل فون جو ہمارا جتنے بھی ٹچ سسٹم سے ریلیٹر ہیں جو انڈروائیڈ فون ہیں جو آئی فون وغیرہ ہیں تو جتنے بھی ہمارے یہ فون ہیں ان کو یوٹلائز کر کے آپ پیمنٹ کریں اسی انیشیٹیف کیو پیمنٹ سسٹم کے ذریعے تو یہ تو اس کی ایک بیسکس ہیں کہ انیشیٹیف کیو کیا ہے انیشیٹیف کیو جو ہے وہ ایک پیمنٹ سسٹم ہے جو کہ یہ لانا چاہ رہے ہیں یہ ٹیم یہ ان کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ کیو آر کوڈ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کیو آر کوڈ آپ پوائنٹ آف سیلز پہ یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ نے پیٹرول ڈالا دیا تو ادھر کیو آر کوڈ موبائل سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں موبائل فون آپ کے پاس ہوگا ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا تو آپ پیمنٹ موبائل فون کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ نے کسی آن لائن سٹور سے پرچیزنگ کی ہے کوئی مجیز خریدیا ہے تو آپ ان کو موبائل فون سے جو ہے وہ پیمنٹ کریں گے اس کیلئے آپ کو ایٹی ایم کارٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کیلئے آپ کو جو ہے وہ کسی چیک بک کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کیش کی ضرورت نہیں پڑے گی بس صرف آپ نے وہ بارکورٹ جو ہے وہ ریڈ کروانا ہے اپنے موبائل پہ اسے سکین کروانا ہے اور سکین کروانے کے بعد آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی تو ایک پیمنٹ سسٹم ہے دوسرا جو ہے ساتھیوں ان کی جو کرنسی ہے کیوں جو انہوں نے نام دیا ہے کیوں تو یہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ کروڑوں لوگوں کے سمندر تھا ان کا ایک ایک جو اپلیکیشن ہے وہ کروڑ لوگ دوسری جو ان کو کرنسی ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے کیوں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سسٹم میکسیمم لوگ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں میکسیمم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کا سسٹم پہنچ جائے اور وہ ریڈیسٹریشنز کریں پھر ریڈیسٹریشنز کے بعد ہے ان کا سسٹم استعمال کریں تو انہوں نے ایک انسینٹیو ایک انعام کے طور پر یہ چاہتے ہیں کہ فری میں تو کوئی آئے گا نہیں کیونکہ بہت ساری اور اپلیکیشنز ہیں کیوں نہ وہ وہ استعمال کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انسینٹیو دے رہے ہیں انہوں نے ہر ریڈیسٹریشن پر جو کہ نئے اکاؤنٹ جو بھی بندہ بنائے گا اپنے ٹویٹر یا فیس بک یا جی میل اکاؤنٹ سے وہ لاغ ان ہوگا اور اسی کو یوز کرتے ہوئے اپنا نئے اکاؤنٹ بنائے گا تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک انسینٹیو یا انعام کے طور پر اس کو کچھ ہزار ڈالر کے لگ بھگ جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اصل میں ابھی یہ ایک کیوز ٹرانسفر کر رہے ہیں جو ان کی اپنی کرنسی ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے کیو تو وہ کیو یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں ان اکاؤنٹ کو ٹھیک ہے فرض کریں آپ کو دو ہزار کیوز ملے تو جب آپ اپنے فرینڈز کو ریکویسٹ بیجیں گے اور وہ سائن اپ کریں گے تو وہ سارا پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد مزید دو ہزار تین ہزار چھار ہزار پانچ ہزار مزید کیوز آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائیں گے تو فیلال یہ ایک انیشیل پروسس ہے کہ آپ کو ایک انسینٹیف دے رہے ہیں کیونکہ ان کا پلین یہ ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں یہ ایک کیو جو ہے جو ان کی کرنسی ہے اس کی ویلیو یہ ایک ڈالر کے متبادل کرنا چاہ رہے ہیں تو مطلب آپ کے پاس پانچ ہزار کیوز ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پانچ ہزار ڈالر آپ کو مفت میں ملے اگر آپ کو بیس ہزار کیوز ملے ریجسٹریشن پر اور اپنی فرینڈ یا کزن یا جتنے بھی کلوز آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان کی ویریفیکیشن کے بعد اگر بیس ہزار آپ کو کیوز ان کی طرف سے ملتے ہیں ابھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ آپ کو بیس ہزار ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے فیلال اتنا ہی جاننے آگے جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلال یہ آپ کے لئے انتہائی اہم ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر بیس تیس چالیس ہزار کیوز ہیں تو آپ کنسیڈر کریں آپ کو بیس تیس چالیس ہزار ڈالر مفت میں ملے جی ہاں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیلال انہوں نے ٹو ٹریلین کیوز وہ ریلیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹو ٹریلین کیوز مطلب بیس کھرب کیوز بیس کھرب کیوز مطلب اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا پلان ہے کہ بیس کھرب ڈالر وہ ریلیس کرنے کا ان کا فیلال کا پلان ہے تو دوستو اگر آپ کی ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں کیوں جوائن کروں تو آپ کے لئے جواب یہ ہے کہ جتنی چلی آپ جوائن کریں گے اتنے ہی زیادہ کیوز آپ کو ملیں گے اتنا زیادہ اچھا ریوارڈ آپ کو ملے گا انسینتیف آپ کو اتنی زیادہ ملیں گے جتنا آپ لیٹ ہوتے جائیں گے اتنے انسینتیف آپ کے لئے کم ہوتے جائیں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا میرا ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ہوگا یا نہیں ہوگا میری انفارمیشن شیئر ہوگی کسی کے ساتھ یا نہیں ہوگی تو اس میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انہوں نے جتنی بھی انفارمیشن شیئر کیا اس کے مطابق اس میں رسک کو نہیں ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ بلکل آہ سیف ہے اور یہ آپ کے لیے جوائننگ جو ہے وہ فری ہے ڈیٹا آپ کو بلکل آپ کا ڈیٹا سیف ہوگا سیکیور ہوگا آپ نے صرف اپنا نام اور ای میل اڈریس وغیرہ دینا ہے اگر آپ نے کوئی کوئی انفارمیشن دینی ہے تو صرف یہی دونوں چیزیں آپ نے دینی ہے کوئی کریٹ کارٹ کوئی بینک اکاؤنٹ کوئی ڈیٹ آف برد کوئی اور انفارمیشن آپ نے نہیں دینی نام اور ای میل اڈریس آپ نے دینا ہے اور یہ آپ کا جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ سیکیور ہوگا اور کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں ہوگا آپ نے اپنی ای میل کنفرمیشن کرنی ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ باٹ نہیں ہیں بلکہ ایک ریل بندے ہیں ایک آہ آکاؤنٹ ویرفیکیشن کے لیے اور اگر آپ یہ پوچھ جانا چاہتے ہیں کہ ایک اگزیسٹنگ میمبر آپ کی ویرفیکیشن کیوں کرے گا جو آلڑی ایک بندہ میمبر ہے وہ آپ کی ویرفیکیشن کیوں کرتا ہے تو یہ انہوں نے ایک پیمنٹ نیٹ ورک کی سیکیورٹی کے لیے ایک میتھڈ بنایا ہے کہ اکاؤنٹس جو ہے وہ اسوسیٹ ہے ریل لوگوں کے ساتھ وہ امیجنری نہیں ہے وہ کچھ باٹس نہیں ہے وہ فراڈ وغیرہ نہیں ہے تو اسی لیے فرض کریں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ نیٹ ورک بنایا یہ سسٹم بنایا تو انہی کے جو انہی کی ٹیم کی میمبر نے آگے اس کو سب سے پہلے شیئر کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہوگا اپنے فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیا ہوگا تو وہ جو پہلا بندہ تھا جس نے یہ اکاؤنٹ بنایا اپنا تو وہ تو ریل تھا ٹھیک اس نے جس کو ریکویسٹ بیجے تو وہ بھی ظاہری بات ہے اس کے کازنز تھے ان کے فرنڈز تھے ان کے فیملی میمبر تھے تو وہ بھی ریلی ہی تھے تو انہوں نے ایکسپٹ کر کے اس کو ایکسپٹنس جو ہے وہ میل کی یا میسیج بھیجا تو اس نے جب ویریفائی کیا تو اس نے اپنے ہی بندوں کو ویریفائی کیا ٹھیک تو فرسٹ سٹپ میں ان کے اپنی ممبر اپنے جو ٹیم ممبر ہیں انہوں نے اپنے جاننے والوں کو ویریفائی کیا ٹھیک جو جاننے سیکنڈ سٹیپ میں جن کو ویریفائی کیا انہوں نے ہر بندے نے اپنے اپنے جاننے والوں کو ریکویسٹ سینڈ کیا پھر اس کی ریٹرن میں جس نے اکاؤنٹ بنایا تو اس کی ویریفیکیشن اس دوسرے بندے نے کی پھر وہ چین چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا آپ تک پہنچا تو آپ نے جب اکاؤنٹ بنایا آپ جب ریکویسٹ سینڈ کریں گے تو اپنے دوست کو اپنے بھائی کو اپنے کزن کو جتنے بھی آپ نے جاننے والے ہیں ان کو اپنے ریکویسٹ بیجا انہوں نے ایکسیپٹ کیا اکاؤنٹ بنایا تو ان کی ویریفیکیشن آپ کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ریل بندے کو اس بندے کو جس کو آپ جانتے ہیں اس کی ہی ویریفیکیشن کریں گے اور اس کو ہی ویریفائی کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ بیسس پہ آپ کا یہ نیٹ ورک چل پڑا ہے آگے اور اس میں کسی قسم کا فراڈ نہیں ہے تو یہ ایک زبردست سسٹم ہے فراڈ سے بجنے کے لیے انتہائی اہم آپ صرف اپنا نام اور ای میل اڈیس کے ساتھ جو ہیں وہ اکاؤنٹ بنائیں اور آپ کی ویریفیکیشن آلڈی ہو جائے گی کچھ دوست اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پیرامیڈ سکیم تو نہیں ہے جس طرح گولڈ مائن انٹرنیشنل ایک سکیم آیا تھا اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک بندہ ایک یوزر وہ باقی بندوں کو بلاتا تھا کہ بھئی تم آؤ ریجسٹر کرو اور تمہیں انسینٹیو ملے گا تمہیں پیسے ملیں گے اور وہ فراڈ سکیم تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو نئے بندے آتے تھے ان سے پیسے لے کر پرانے بندوں کو وہ انسینٹیو دیتے تھے مطلب نئے بند آیا اس نے پانچ دس بیس ڈالر جو ہیں وہ جمع کیے وہ پیسے جوائن کرتے وقت وہ پیسے دیتے تھے تو ان سے پیسے لے کے وہ انسینٹیو لے کے وہ پرانے بندوں کو دسٹریبیوٹ کرتے تھے تو یہ ایک فراڈ سکیم تھے جس طرح گولڈ وائن انٹرنیشنل اور ٹینز انٹرنیشنل تو یہ اس طرح کا پیرامٹ سکیم نہیں ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور یہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں فری میں کیوز ڈالتے ہیں کیوز مطلب یہ ڈالرز کہہ لیں فیلال آسانی کے لیے تو یہ آپ کے اکاؤنٹ میں مفت کے آپ کو ہزاروں ڈالر دیتے ہیں آپ سے لیتے نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی نئے ممبرز اور آتے ہیں تو ان کے حساب سے بھی ایک انسینٹیو آپ کو دیتے ہیں جو ان سے نہیں لیتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں اس کا کچھ پرسنٹیج بھی ڈال دیتے ہیں تو آپ سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں تو یہ ایک پیرامٹ سکیم نہیں ہے کہ نئے آنے والے ممبرز پر پیسے لیے اور پرانے ممبرز پر ڈسٹریبیوٹ کر دیا تو پیرامٹ سکیم یہ نہیں ہے اس سسٹم میں انوائٹ کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کے فرنڈز ہی آپ کو انوائٹ کر سکتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں یا آپ کے فیملی ممبرز جتنے بھی آپ کے کلوز ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کے انوائٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں اور انوائٹیشن کا وہ ویریفیکیشن بھی پروسس وہی کمپلیٹ کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کے کوئی دوست ہیں اور آپ کے کوئی فرنڈ میمبر ہیں جن کا انوائٹیشن لنک جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور ان کے انوائٹیشن خاتم ہو گئی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر فیس بک وغیرہ پہ جا کے ٹویٹر وغیرہ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیشیٹیف کیو کا جو پیج ہے فیس بک پیج یا ٹویٹر پیج اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کون کون سے ایسے فرنڈ ہے جنہوں نے انیشیٹیف کیو کا کاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان دوستوں سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ریکویسٹ پیج دیں آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ آلیڈی ادھر ہی ریجسٹر ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے اس پیج پیج ہو کے فالو کر رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان میں سے ایسے ہو سکتے ہیں ایسے بندے جن کے انوائٹیشن لکھ جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے تو وہ آپ کو ریکویسٹ پیج سکتے ہیں اچھے جی انیشیٹیف کیو کا ایونجلسٹ کیا ہے کیونکہ یہ انیشیٹیف کیو آپ کو ریجسٹریشن کے بعد ایک لیمیٹڈ ٹائم دیتے ہیں آٹھ نو دن کا یا دس دن کا ٹائم آپ کو دیتے ہیں کہ اسی ٹائم فریم کے اندر آپ اپنی جتنے بھی ریکویسٹ جو آپ کے پاس فرینڈ ریکویسٹ ہیں انوائٹیشن آپ کے پاس ہیں وہ آپ انہی دس دنوں میں نو دنوں میں ختم کریں اور جلی جلی اپنے فرینڈز کو انوائٹ کریں تو اگر کسی کے انوائٹیشن ختم ہو گئی ہوں یا وہ دن ختم ہو گئی ہیں یا انوائٹیشن ختم ہو گئی ہوں سب کو بلالی ہے اس نے اپنی انوائٹیشن کی جو لیمٹ تھی وہ ختم ہو گئی اس کی تو انہوں نے پھر ایک اپگریڈیشن کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اپگریڈ ہو جاتا ہے اور آپ کا نام انیشیٹیو کیو ایونجلسٹ میں شامل ہو جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے کہ ان کو مزید ٹائم دیا جاتا ہے اور مزید ان کو انوائٹس ملتے ہیں کہ اپنے مزید دوستوں کو یہ انوائٹ کر سکیں تو یہ انیشیٹیو کیو ایونجلسٹ ہے کیا آپ ملٹیپل ریجسٹریشنز کر سکتے ہیں مطلب آپ فیس بک ادھر تین اوپشن ہے گوگل سے آپ ریجسٹریشنز کر سکتے ہیں فیس بک سے آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور ٹویٹر سے آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی تین اکاؤنٹ ہیں چار اکاؤنٹ ہیں سب سے میں ریجسٹر کر کے تو میں زیادہ کیوز کما سکتا ہوں تو بالکل بھی ایسی کوشش نہ کیجئے گا کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ جو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر وہاں سے آپ نے صورتر میں فیس بک سے بھی ایک اکاؤنٹ بنایا ٹویٹر سے بھی بنایا اور جی میل سے بھی بنایا تو کیا ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو جائے گا بالکل یہ فک ڈیٹیلز ہیں اور جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹ سے وہ تمام ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے تین اکاؤنٹ بنایا چار اکاؤنٹ بنائے تو تمام اکاؤنٹس آپ کے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے جو کیو بیلنس ہے وہ بھی واپس چلا جائے گا یہ کوشش بلکل نہ کیجئے گا تو سائن اپ کیلئے کیا ریوائیڈ ملتا ہے آپ کو کیا ملے گا آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو کچھ کیوز ملتے ہیں مطلب کچھ ڈالر جو فیوچر میں اس سسٹم کے سسٹم کے بعد آپ کو ڈالر ملیں گے بلال آپ کو کیوز ملیں گے اچھا ان کو کیا پڑیئے کہ یہ آپ کو کیوز دیں فری میں تو ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک چیلنج ہے کہ پیمنٹ سسٹم ہے نیا پیمنٹ سسٹم یہ انٹروڈیوز کرا رہے ہیں تو ان کو چیلنج ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اپروچ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے نیٹورک کو جوائن کر سکیں تو انہوں نے ایک انسینٹیو دیا ہے ایک انام کے دور پہ یہ فری میں کیوز دے رہے ہیں اور جو ان کی پلاننگ ہے وہ انتہائی زبردست پلاننگ ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے کچھ ہزار فیوز پہ ان کا کچھ نہیں آئے گا کتنے کیوز جوائننگ پر ملتے ہیں آپ کو اس سوال کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ جو میکسیمم اماؤنٹ ہے کیوز کا جو آپ کو ملتے ہیں وہ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کب سائن اپ ہوتے ہیں یا کب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں مطلب آج سے دو تین مہینے پہلے جنہوں نے اکاؤنٹ بنائی ہوں گے تو ان کے زیادہ کیوز ان کو ملے ہوں گے جو آج بنا رہے ہیں ان کو اس سے کم کیوز ملے ہوں گے اور جو مہینے دو تین مہینے بعد بنائیں گے اس سے آج سے اور بھی کم کیوز جو ہیں وہ ان لوگوں کو ملیں گے جو کہ دو تین مہینے بعد اپنا یہ جو اکاؤنٹ ہے وہ سائن اپ کریں گے ٹھیک ہے اس کا مین وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا ان کی انیشل پلان جو ہے وہ ہے ٹو ٹریلین کیوز ان کی ریلیز ہے یعنی بیس کھرب کیوز ریلیز ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس ایک اماؤنٹ موجود ہے اور اسی اماؤنٹ سے آپ سب کو دے رہے ہیں تو وہ اماؤنٹ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ ٹائم ڈیپنڈنٹ ہے کہ کتنے کیوز آپ کو ریجسٹریشن پر ملتے ہیں جتنی جلدی کریں گے اتنی زیادہ کیوز آپ کو ملیں گے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے کیوز خریدنے ہیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ آپ خرید نہیں سکتے کیونکہ کیوز بیچنے کے لئے نہیں ہیں یہ انسینٹیو کے لئے یہ ہے ابھی فیلال یوز کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو نیٹورک ہے وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایکسپینڈ کریں تو بیچنے کے لئے کوئی کیوز نہیں ہے خریدنے کے لئے کوئی نہیں ہے تو صرف آپ جو انفیٹیشن وغیرہ ہیں اور جلد سے جلد آپ کی سائن اپ ہے وہ ہی کر سکتے ہیں آپ اچھا اس سسٹم کے فائدے کیا کیا ہیں اس سسٹم کے فائدے یہ کہ یہ ایک ٹرانزیکشن کاؤسٹ جو ہے وہ انتہائی کم رکھیں گے کہ آپ کہیں پہ پیمنٹ کر رہے ہیں فرض کر ریسٹورنٹ پہ پیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کی جو ٹرانزیکشن کاؤسٹ ہوگی وہ کم رکھیں گے ریلیٹیولی جو دوسرے ایٹی ایم کارڈ وغیر آپ یوز کرتے ہیں یہ دوسرے میز جو آپ یوز کرتے ہیں تو اس سے ان کی کاؤس یہ کہتے ہیں کہ ریلیٹیولی کم رکھیں گے دوسرا یہ ایک یونیورسل کرنسی کی طرف گلوبل سسٹم کی طرف جا رہے ہیں تاکہ آپ کے جتنے بھی فائننشل نیڈ ہیں ان سب کو یہ ایڈریس کر سکیں اور یہ ایک ہی سسٹم ہے سب کو ایڈریس کرنے کی کوشش یہ کرے گا دوسرا یہ کہ یہ یوزر فرنڈلی ہے اور ایک کی کلک سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو کیش لے کے اپنے پرس میں جیب میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیبٹ کارٹ وغیرہ لے کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا یہ کہ یہ ریلیٹیولیٹی کا ایک جو элемنٹ ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے کہ آپ کی جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں اگر آپ نے کوئی پیمنٹ وغیرہ ریلیوز کرنا ہے تو اس کو یہ جو فنکشنیلیٹی ہے یہ انکورپریٹ کریں گے ریورسیبیلیٹی کی اس طرح جو پیرنٹل کانٹرول وغیرہ یہ لگائیں گے کہ کوئی سب اکاؤنٹس ہیں پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کی جو اکاؤنٹس ہیں ان پر کوئی کانٹرول لگانا جاتے ہیں کہ یہ لیمٹس ایکسیڈ نہ ہو تو وہ پیرنٹل کانٹرول وغیرہ بھی یہ انشور کریں گے تاکہ ایکسپینسز زیادہ نہ ہو تو یہ سب سے بیسک جو چیز ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ یونیورسل کرنسی یا گلوبل سسٹم کی طرف ان کا سوچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو سیلرز ہیں جو دکانے ہیں جو ریسٹورنٹس ہیں جو پوائنٹ آف سیلز ہیں جتنے بھی جو آپ کی ائرلائن کمپنیز ہیں تو ان کو اپنے لوپ میں لیں اور وہ یہ پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ یوز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی جتنے بھی پوائنٹ آف سیلز ہی کہہ سکتے ہیں آپ کے جتنے زیادہ سے زیادہ آپ کے پوائنٹ آف سیلز یہ سسٹم یوز کریں گے ان کے زیادہ سے زیادہ کسٹمر ہوں گے تو ایک یونیورسل سسٹم کی طرف گلوبل سسٹم کی طرف یہ جا رہے ہیں کیوں بھائی یہی سسٹم کیوں کامیاب ہوگا اس سے پہلے بھی پیمنٹ سسٹم آئے ہیں وہ تو کامیاب نہیں ہوئے تو یہ کیوں ہوگا تو اس میں ایک ڈیفرنس جو میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں میں فرق ہے اس سے پہلے جو سسٹمز آئے ہیں ان میں اور یہ جو سسٹم آنے والا ہے جو انہوں نے لانچ کیا ہے اس میں کافی فرق ہے کیونکہ اس میں مطلع یہ ہے کہ ان ٹیکنالوجیز نے ان پیمنٹ سسٹمز نے اصل مسئلے کو کیٹر ہی نہیں کیا مطلب بائر اور سیلرز کا جو نیٹورک ہے اس پر انہوں نے اتنا کام نہیں کیا اتنی توجہ نہیں دی فرس کریں آپ کے پاس ایک نیا سسٹم آیا اور وہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا اور اس سے آپ کہتے ہیں کہ میں پیمنٹ کروں گا ایکس وائزی ایک پیمنٹ سسٹم ہے آپ نے کہا میں اس سے پیمنٹ کروں گا آپ ایک ریسٹورنٹ جاتے ہیں اور ریسٹورنٹ میں آپ کھانا کھاتے ہیں پھر ان سے کہتے ہیں میں نے کیش نہیں دینا میں نے اپنے ایکس وائزی جو پیمنٹ سسٹم ہے اس سے پیمنٹ کرنی ہے وہ کہتا ہے ہم نے تو یہ پیمنٹ ایکسیپٹی نہیں کرنی ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے ایکسیپٹن ٹھیک پھر آپ جاتے ہیں بھئی ایک پیٹرول پم جاتے ہیں تیل ڈالواتے ہیں اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں ایکس وائزی جو سسٹم ہے اس سے میں نے پیمنٹ کرنی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے بھی یہاں پہ تو وہاں پہ آپ پیمنٹ نہیں کر سکے پھر آپ نے جانا ایمازون پہ جو ہے وہ کوئی چیز آن لائن خریدی ان کو آپ نے کہا کہ ایکس وائزی میرا پیمنٹ سسٹم ہے اس سے میں پیمنٹ کروں گا انہوں نے کہا بھئی یہاں تو یہ ہے ہی نہیں ہم تو ایکسیپٹی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو جس طرح یہاں آپ کوئی کام کرتے ہیں باہر ملکوں کے لئے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے پیپال سے تو پاکستان میں پیپال کام ہی نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں پیپال کام ہی نہیں کرتا تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ بھئی اس کے لئے کام کروں یہ پیپال پہ بھیجے گا مجھے کیا فائدہ پیپال سے میں بھئی درو کر ہی نہیں سکتا تو آپ ایسا سسٹم ایکسپٹ نہیں کرتے جو کہ وائیڈلی یوزیبل ایڈاپٹیڈ نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ان کا پلین یہ ہے کہ جو بائر اور سیلس کا نیٹورک ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اس کو ٹیکل کیا جائے تو سب سے ان کی کامیابی کا اگر راز ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ یہ سب کو جو ہے وہ اپنے جو یہ سب کو منسٹری میں لارہے ہیں سب کو اپنے ساتھ جو ہے اپنے لوپ میں لے رہے ہیں جو بائرز ہیں ان کو بھی جو سیلس ہیں ان کو بھی اور اس کے لئے ان کی سٹریٹیجی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں تو ان کی کامیابی کا اگر راز ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ یہ بائرز اور سیلس جو نیٹورک ہے جو تو وہ وائیڈلی جو ایڈاپٹیڈ ہے اس کو کیٹر کریں گے اچھے جو آپ کو کیوز ملے ہیں اس کا آپ کیا کیا کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ کا یہ سسٹم ان کا فنکشنل ہو جائے گا جتنے بھی آپ کو کیوز ملے ہیں مطلب آپ کو جب یہ سکسیسپل ہو جائے گا تو مطلب آپ کے پاس ڈالر ہیں بیس ہیں تیس ہزار ہیں چالیس ہزار ہیں بچہ ہزار ڈالر ہیں اس کو آپ پھر یوز کر سکتے ہیں پرچیزز میں آپ آن لائن چیزیں خرید سکتے ہیں آپ رینٹ وغیرہ دے سکتے ہیں آپ کوئی بھی کام جو آپ پیسے کا ہوگا جو پیسے سے آپ کرتے ہیں تو وہ کام آپ انویسٹمنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آپ اس سے کیوز سے اپنے کیوز سے کر سکتے ہیں اچھے یہ کیوز آپ کب استعمال کرنے کے قابل ہوں گے تو اس بارے میں آپ کو یہ بتاتیں ان کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے جتنے بھی آپ کے کیوز ہیں فرض کریں پچاس ہزار کیوز ہیں تو وہ آپ ایک دم سے آپ کو نہیں ملیں گے تمام پچاس کے پچاس کے آپ یوز کر سکیں آپ کو ملیں گے گریجول ریلیزز میں جی ہاں انسٹالمنٹ آپ کہہ لیں کہ ایک قسط میں آپ کو تھوڑے سے کیوز ملیں گے تو یہ انسٹالمنٹ آپ کو جو آپ نے کیوز ہیں وہ ریلیز کریں گے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سسٹم کو یا مارکٹ کو فلڈ نہیں کریں گے دوسرا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ کوشش کریں گے ان کا پلان یہ ہے کہ ایک کیو ایک ڈالر کا ایکسچینج ریٹ وہ برابر ہو وہ سٹیبل ایک ریٹ ہو کہ ایک کیو ایک ڈالر کی ویلیو اس کی مینٹین ہو تو اس وجہ سے پھر یہ تمام کیوز جتنے بھی بیس خرب ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں ریلیز نہیں کریں گے وہ کچھ کچھ جو ہے وہ ریلیز کرتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ اچھا آپ کی جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں کیو ٹرانزیکشنز کیا وہ پرائیوٹ ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی تمام تر جو پیمنٹ ہیں وہ بلکل پرائیوٹ ہوں گے اور اسی طریقے سے وہ ہنڈل ہوں گے جس طرح آپ کی بینکنگ نیٹورکس آپریٹ کرتے ہیں مطلب جتنے بھی آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ بینک آپ کی انفارمیشن کسی کو بھی نہیں دیتا نہ آپ کا نام نہ آپ کا سی این ای سی نہ آپ کی ویڈرال نہ آپ کا ڈیپاؤزٹ تو وہ سارا کچھ اس کی سیف گارڈنگ پینک پالی کرتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ بھی جو انیشیٹیف کیو ایک سسٹر پیمنٹ کا ہے تو یہ بھی آپ کی ڈیٹا کا حفاظت کریں گے اور اس کو سیکیور رکھیں گے باقی یہ کہ جتنے بھی اگر تھرڈ پارٹیز مطلب قانونی جتنے بھی دارے ہیں ڈیپارٹمنٹس ہیں اگر ان کو چاہیے ہوگا تو ان کے ساتھ وہ کوپریٹ کریں گے لیکن وہ بھی قانون کے مطابق what if this system fails جی اگر زیادہ لوگ sign in sign up نہیں کریں گے اور سسٹم فیل ہو جائے تو کیا ہوگا انیشیٹیف کیوں یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوزر جو ہیں وہ ریجسٹر کریں ان کے سسٹم پہ لیکن اگر critical mass ان کو نہیں ملتا ایک اس طرح کی expectations جو ان کی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ register کریں اور ان کے سسٹم کو join کریں اگر وہ نہیں ہوگا تو سسٹم ملکل فیل ہو جائے گا اور یہ سب کی لئے ہے کہ یہ آگے نہیں جائیں گے تو جنہوں نے join کیا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ ان کی آواز کو یہ پہنچائے اپنے دوستوں کو اور اپنے friends کو اپنے relatives کو ان کی آواز پہنچانا آپ کے ذمہ ہے اچھا جو منیٹری ان کی منیٹری committee ہے ایک وہ کیا کرے گی کون ہیں وہ لوگ اور initiative Q کو کس نے جو ہے وہ initiate کیا تو initiative Q کے initiatives کے بارے میں نے آپ کو بتایا جو founders ہیں وہ PayPal جو سسٹم ہے payment کا انہی کی ایک ٹیم تھی انہوں نے ایک نیا project شروع کیا ایکس PayPal یہ members ہیں انہوں نے یہ سسٹم project launch کیا ہے اور ان کا plan یہ ہے کہ یہ جو currency ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ universal currency کے طور پر acceptable ہو تو یہ global currency کسی ایک private company تک محدود نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ اس کی value بڑھائیں اور گھٹائیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک monetary committee independent monetary committee بنائیں اور وہ جتنے بھی ہمارے members ہیں جو stakeholders ہیں وہ vote کریں گے ان members جو تو وہ ایک committee بنائیں گے اور وہ جو ہے وہ ان issues پر بات کریں گے وہ ان issues کو دیکھیں گے کہ آیا جو Q کی stability ہے جو اس کی قیمت ہے جو اس کی release ہے جتنے بھی different باتیں related Q currency تو وہ اس پر اپنے رائے دیں گے اور اس کی لئے کام کریں گے کیونکہ سب سب بڑا challenge جو ان کے لئے ہو گا وہ یہ ہو گا کہ Q کی value ہے وہ ایک ڈالر تک ہی رہے کہ ایک ڈالر کی قیمت جو ہے وہ Q کی قیمت ہو نہ اسے گٹے نہ اسے بڑے یہ ایک main ان کا ان کی requirement ہے اچھا انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان ایجنس کون ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوکل بندے ہوں گے لوکل ایجنس ہوں گے اور وہ operate کریں گے ان کی finances کو ان کی different operations کو operate کریں گے مطلب یہ ہے کہ کی ایجنس وہ لوگ ہوں گے جو کہ customer services provide کریں گے مطلب یہ ہے کہ آپ ایک customer ہیں آپ نے اکاؤنٹ بنائے میں اکاؤنٹ بنائے اس طرح آپ کے اور بھی ساتھی ہیں انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہیں تو ان کی اکاؤنٹ میں کیوز ہیں یعنی فیوچر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر ہیں تو آپ کو جتنی بھی سپورٹ چاہیے ہوگی تو وہ کیو ایجنس آپ کو سپورٹ کریں گے اسی طرح کیو ایجنس یہ بھی کریں گے کہ جو لوکل سٹور ہیں آپ کے جو پوائنٹ آف سیلز ہیں ان تک جا کے ان کو منائیں کہ آپ یہ پیمنٹ سسٹم جو ہے اس کو اپنے سپاس شامل کر لیں ان کی پیمنٹ شامل کر لیں ایک سپ کر لیں تو ایک قسم کا یہ ٹرسٹ بیلڈنگ کا کام کریں گے لوگوں کے پاس جائیں گے مارکٹنگ ٹائپ جو چیز ہے وہ ان کے مارکٹنگ کریں گے لوکل سٹور کے ساتھ لیگل کمپلائنس کے لیے کام کریں گے مطلب جو قانونی چارہ جوئی ہے اس کیلئے وہ کام کریں گے جتنے بھی قانون کے مطابق چیزیں ہیں ان کو انکورپریٹ کریں گے اس سسٹم کے مطابق وہ انشور کریں گے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ غیر قانونی نہ ہو تو یہ کیو ایجنس ہوں گے اور یہ لوکل بندے ہوں گے کسی ایک ملک میں کسی ایک جگہ میں کسی ایک ایریا میں جو وہ الوکیٹ کریں گے اسی طرح مختلف جو ایجنس ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کامپیٹیشن میں ہوں گے کہ وہ جتنے بھی ٹرانزیکشن کریں گے کسی کسی کسٹم کے تو ان کے حساب سے ان کو ایک فکس اماؤنٹ آف فیس جو ہے وہ ان ٹرانزیکشن کے لیے ملے گی تو یہ کیو ایجنس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ کمپیٹیشن میں بھی ہوں گے تو اسی طرح جو کیو پیمنٹ نیٹورک ہوگا اس میں کیو ایجنس ہوں گے ان کا یہ کام ہوگا کہ وہ مل جل کے کام کریں گے تاکہ یہ فراہم کر سکیں تو یہ ایک اچھی سٹریٹیجی ہے ان کی پلیننگ میں شامل ہیں تو بہت زبردست سٹریٹیجی ہے اچھا جو آپ کو بتایا تھا کہ کیوز کتنے ہوں گے مارکٹ میں اور کون کون اس کو رکھے گا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے بتا کہ ڈو پرسنٹ جو ہوں گے وہ انسینٹیوز جائیں گے وہ انعام کے طور پہ جائیں گے جس طرح آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ ان کی جو ان کا جو نیٹورک ہے اس کی گروت ہو تو یہ ایٹی پرسنٹ کیوز جو ہیں بیس خرب کا ایٹی پرسنٹ وہ یوز ہوگا لوگوں کو انکریج کے لیے کہ بھئی آپ ان کا نیٹورک جو ہیں اس پہ سائن اپ ہوں ان پہ اکاؤنٹ بنائیں اور نیٹورک گروت کے لیے اصل میں استعمال ہوں گے جو دس پرسنٹ ہے اس میں تو اسائن ہوں گے جو انیشیٹیو کی کمپنی ہے اس کو اسائن ہوں گے اور وہ اس سسٹم کی ڈیویلپمنٹ میں اور اس کی منٹننس وغیرہ میں جو ہے وہ لگائیں گے اور باقی جو دس پرسنٹ بچے ہیں تو وہ جو منٹرک کمیٹی ہے اس کی ریزرورز کے لیے استعمال ہوں گے اور وہ آہستہ آہستہ وہ ریزرورز جو ہیں وہ باقی کرنسیز میں کنورٹ کرنے کے لیے اور جتنے بھی فائنانس اور چیزیں ہیں اس میں وہ استعمال کریں گے اچھا یہ ایک سسٹم آیا تو آپ کے ذنب میں یہ بھی ہوگا کہ یہ سسٹم آیا تو اس قسم کے اس سسٹم کے آنے کے بعد سے ہزاروں اور سسٹم مارکٹ میں آ جائیں گے تو ان کو کون روکی گا کیا اس کی مطلب دیفرنس کیا ہے اس میں اور اس میں تو ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ جتنے بھی سیلرز ہیں ان کے لیے کیوں انیشیٹیو انیشیٹیو جو ہے وہ دے گا ایکس کلوزیو پیمنٹ ٹھیک ہے کوئی انسینٹیوز دے گا ایکس کلوزیو انسینٹیوز کہ ان فرض کریں ایک ریسٹورنٹ ہے وہ صرف اور صرف انیشیٹیو کی جو پیمنٹ سسٹم ہے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے تو ان کو پھر یہ لوگ دیں گے کوئی خاص انام وغیرہ تو کوشش یہ کریں گے جو پوائنٹ آف سیلز ہیں وہ کسی دوسرے پیمنٹ سسٹم کو ایکسپٹ نہ کریں ملکہ اسی کو ایکسپٹ کریں دوسرا یہ کہ یہ اپنے جو کور کامپننٹ ہیں جو اپنا موڈل ہیں انیشیٹیو کیوں کا اس کو پیٹنٹ انہوں نے کرنے کیلئے اپلائی کیا ہوا ہے تو اگر یہ اپنا سسٹم پیٹنٹ کروا پاتے ہیں تو یہ ہوگا کہ پھر کوئی دوسرا دوسری کمپنی ان کے سسٹم کو ایز ایز وہ یوز نہیں کر سکتا وہ پھر قانون ان الیگل ہو جاتا ہے وہ اس سسٹم کو یوز پاس کافی سارے ٹول ہیں جن کو ہم ابھی بتا نہیں سکتے ایک چپوز نہیں کر سکتے لیکن ان ٹول کو ہم یوٹلائز کریں گے اور ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس کی گروہ ایکسپونینشل ہو جائے گی ٹھیک ہے ایکسپونینشل گروہ کے لیے یہ مارکٹنگ ٹول ہیں تو ان کو یہ استعمال کریں گے اور یہ کہتے ہیں کہ باقی جو کمپنیز ہیں جو آنے والے ہیں جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو ہم سپیس پروائیڈ ہی نہیں کریں گے اچھے یہ جو ان کا پیمنٹ سسٹم ہے اور جو ان کی کرنسی ہے تو وہ باقی کرپٹو کرنسی سے ڈیفرنٹ کیسے ہے مطلب بٹکوائن سے یا ون کوئن سے یا فلان کوئن سے یہ دیفرنٹ کیسے ہے تو یہ اس کا آنسر یہ ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ہیں ان کا تو سب سے بڑا جو بیکٹرپ ہے وہ یہ ہے اس کی ویلیو انسٹیبل ہے اس کی ایک ویلیو نہیں جس طرح میں نے شروع میں کہ کہ ایک بٹکوائن جو دو سو روپے کا تھا سو روپے کا تھا دوہزار نو میں اس کی ویلیو دوہزار سترہ میں پچیس چبیس لاکھ پاکستانی روپے ہوئی تو انسٹیبل ہے وہ کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے اب جب آپ دیکھیں دوہزار اٹھار میں تو اس کی ویلیو دوبارہ گھٹ گئی ہے وہ ایک ڈالر کے مطابق رہے مطلب ایک ڈالر سے نہ اوپر جائے نہ نیچے آئے بر ایک ڈالر کے برابر رہے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ فیکٹر ہے دوسرا یہ کہ ریورسی بلیٹی کرپٹو کرنسیز میں نہیں ہے مطلب آپ نے ایک ٹرانزیکشن کی وہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ انوالو ہوتے تو ان سے مسٹیکس بھی ہوتی ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ کافی ساری مسٹیکس میں غلطی سے ٹرانزیکشن ہو گئی تو وہ ریورس کرنی پڑتی ہے لیکن جو کرپٹو کرنسیز اس میں ریورس نہیں ہے جب کہ یہ آپ کو ایک فنکشنیلیٹی ہو گئی ہے تو آپ اس ٹرانزیکشن کو ریورس کر سکتے ہیں اس سے ہو گئی ہے کہ کسٹمر جو ان کے ہوں گئے وہ اپنی جو جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ ہماری ٹرانزیکشن غلطی سے ہو جائے تو ریورس ہو سکتے اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں تو وہ کانفیڈنٹ ہو سکتے جب کہ کرپٹو کرنسی ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا اور لوگ ٹرانزیکشن کرتے انتہائی ضرورت سے زیادہ محتاط رہتے ہیں ایک بات کرپٹو کرنسی کی یہ ہے سیکیورٹی رسک جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اونرز پر مطلب یہ جو کرپٹو کرنسی ہیں جو بٹکوائن یوزر ہیں جو ون کوئن یوزر ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ پہ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک کرپٹو گرافک کی جنرریٹ کرنی پڑتی ہے پھر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے اس کی کو ایک ایسے لیپ ٹاپ میں یا ایک ایسے جو مشین میں یوس کریں دیسٹوپ یا لیپ ٹاپ پہ کہ وہ پہلے استعمال نہ ہوا ہو مطلب نیا لیپ ٹاپ یا نیا ہارڈ جو ہارڈ رائیو ہے اس میں آپ سٹور کریں پھر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پھر بیش دیا اپنا بٹکوائن وغیرہ تو آپ اس طرح کریں کہ یہ جو لیپ ٹاپ یا ہارڈ رائیو ہے اس کو آپ رکھیں نہیں اس کو آپ یا تو 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 دیں یا پھر آگ لگائیں اس کو جلا دیں ختم کر دیں اس کو یہ مطلب شیئر نہیں کرنا جس چیز میں آپ سٹور کریں گے اپنی کی کو وہ آپ نے شیئر کسی کے ساتھ نہیں کرنا تو اور کوشش یہ کریں کہ وہ آن لائن بھی نہ ہو اس طرح آپ کا جو ہارڈ رائیو ہے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ ان کا ہارڈ رائیو باقی یہ آپ وہ گمے نہیں تو یہ سارا بوجھ آپ پر ڈال دیتے ہیں اس کے برعکس جو انیشیٹیف کیو کی جو کا سسٹم ہے وہ تمام تر ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے اور وہ جس طرح بینکس کام کرتے ہیں آپ کے ڈیٹا کی سیکیورٹی کے لیے آپ کی انفارمیشن کی سیکیورٹی کے لیے تو اس طرح وہ آپ سے کہتے ہیں بھئی آپ بیغم رہیں اور ہم آپ کی تمام تر چیزوں کا خیال لکھیں گے اس طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی ٹرانزیکشن ایک بندے نے فرز کرنی ہے جو کہ کافی بڑی ہے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ پھر کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کا ویریفیکیشن پروسس وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم انکلوڈ کریں گے اپنے سسٹم میں ایک چوتی بات یہ ہے کہ لیگل کنٹرولز ہوتے ہیں جس طرح کرپٹو کرنسی ہے تو وہ زیادہ تر حکومتی سطح پہ قانون اس کو بہن لگا دیا گئے کافی سارے ملکوں میں اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ گورننٹ کہتے ہیں کہ سارا پاور ہمارے پاس ہونی چاہیے ہم نے ریگولیٹ کرنا کرنسی کی ویلیو کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے اب کرپٹو کرنسی ہیں تو ان کی ویلیو ریگولیٹ کیسے ہوتی ہے کچھ تک جو اس سسٹم ہے انیشیٹیف کیو کا سسٹم ہے اور ان کی کرنسی ہے کیو اس کا تعلق ہے تو یہ بلکل لیگلائز ہوگا کیونکہ ان کے ایجنس ہوں گے جو آپ کے اداروں کے ساتھ بھی تعاون کریں گے اور جتنی بھی لیگیلیٹی ہے اس کی لیے وہ کام کریں گے تاکہ قانون کے مطابق آپ کی ٹرانزیکشن وغیرہ ہوں آپ کی جتنے بھی معاملات ہیں فائننشل وہ سارے قانون کے مطابق ہوں تو ان میں اور اس جو کرپٹو کرنسی ہیں ان میں کافی فرق ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اگر ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں تو یہ آپ سے آپ کو ریکمینڈ کریں کہ آپ لازمی سائن اپ کریں اور لازمی سائن اپ کیوں کریں کیونکہ آپ کا کوئی جانا نہیں ہے آپ نے صرف سائن اپ ہی کرنا ہے یا فیس بک اکاؤنٹ ٹویٹر اکاؤنٹ اکاؤنٹ یوز کر کے سائن اپ ہی کرنا ہے آپ کا تو کچھ بھی نہیں سسٹم جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گا تو آپ اس کو یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو لیکن یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور فیل ہو گیا فرض کریں فیل ہو گیا جو کہ لگتا نہیں ہے کیونکہ ان کی جو پلاننگ ہے وہ بہت زبرز جا رہی ہے دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں وہ ریجسٹریشنز کر رہے ہیں اور ان کی جو سیکیورٹی جو جو مجھے پسند آئی ہے وہ یہ کہ ایک بندہ اپنے ہی ریلیٹیو کو ویریفائی کرتا ہے اپنے دوستوں کو اپنے کلوز ریلیٹیو کو وہ ویریفائی کرتا ہے خود تو اس میں فراڈ بغیرہ کا کوئی انسر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ فراڈ بغیرہ ہوگا تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کیونکہ آپ سائن اپ کرتے ہیں آپ کو کچھ ہزار ڈالر ملتے ہیں آپ اپنے دوستوں کی ویریفیکیشن کرتے ہیں انوائٹ بیشتے ہیں اور ویریفیکیشن کرتے ہیں اس پہ مزید آپ کو ڈالر ملتے ہیں تو ہزار ڈالر آپ کو فری میں مل رہے ہیں ہزار و کیوز آپ کو فری میں مل رہے ہیں لیکن جب سسٹم فنکشنل ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈالر فری میں مل گئے ایسا سمجھ لیجئے ٹھیک ہے تو اگر آپ سائن اپ نہیں کرتے تو آپ کا کچھ نہیں جانا ان کا بھی کچھ نہیں جانا لیکن اگر آپ سائن اپ نہیں کرتے ہیں اور کل کو یہ فنکشنل ہو جاتا ہے تو مفت میں جو آپ کو کوئی چیز ملنی ہے بیس تیس چالیس اگر ڈالر کم نہیں ہے تو وہ آپ گواہ دیں گے تو اس لئے میں تو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں سائن اب کر لیں اور آج کر لوگ ویسے بھی ایٹیم وغیرہ یوز کر رہے ہیں کیش زیادہ سے زیادہ لوگ نہیں اپنے پاس لے چلتے گمتے پھرتے تو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں دنیا میں لوگ کیش اتنا نہیں یوز کرتے اور ایٹیم کا ڈیبیٹ کارڈ یوز کرتے تو اس سے اور ٹیکنالوجی آگے بڑی تو یہ یوز کرنا لگ جائیں تو یہ ہے کہ میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں تو بھائی میں تو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس سسٹم پر سائن اپ ہوں اکاؤنٹ کریں اپنے دوستوں کو اپنے ریلیٹیوز کو انویٹیشن بیجیں ان کو بھی ویریفائی کریں ایک سسٹم کی جو خوبی ہے جو مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہی اس میں فراڈ کا انصر بہت کم ہے کیونکہ آپ جنون لوگوں کو اپنے کلوز فرینڈز کو ان لوگوں جن کو آپ جانتے ہیں ان کو ہی آپ ویریفائی کرتے ان کی ویریفیکیشن کرتے تو فراڈ کا انصر مجھے بہت کم لگتا ہے اور لوگ دھڑا دھر سائن اپ کر رہے ہیں اور اس لیے کروں گا کیونکہ ایک چیز آپ کو دس بیس تیس چالیس پچاس ہزار ایکیوز فری میں مل رہے ہیں اور جب سسٹم فنکشنل ہو جائے گا تو مطلب آپ کو چالیس پچاس ہزار ڈالر فری میں مل رہے ہیں تو اگر آپ کو آج فری میں ڈالر مل رہے ہیں تو آپ کیوں نہ لیں صرف اکاؤنٹ بنانا ہے آپ نے اکاؤنٹ کرنی ہے انفیٹیشن بیجنی باقی کچھ نہیں کرنا اگر آپ نہیں بناتے اور کل کو یہ سسٹم فنکشنل ہو جاتا ہے تو چالیس پچاس ہزار ڈالر آپ فری میں جو آپ کو مل لے تھے وہ آپ کو دیئے اور کرنا کیا آپ نے کچھ نہیں کرنا سائن اپی کرنا اور دوستوں کے انفیٹیشن بیجنی ہے ان کا ویریفیکیشن کرنا ہے تو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں سبسکرائب ہمارے چینل کو ضرور کیجئے گا یہ خان سٹرائکر کا چینل انفوٹیمنٹ ایک چینل ہے جو آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی دے رہا ہے آپ کو انفومیشن بھی دے رہا ہے آپ کی ساتھ مختلف چیزیں ہم شیئر کر رہے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی